جی بتائیں سہر آج آپ کن مددوں کو لے کر میڈیا کے سامنے روپ روپ ہیں شکریہ سب سے پہلے میں آپ کا اپنا تارف کروں میرا نام جوزی گلزار احمد ایک سرپینچ پنجائد الکابرو کالا کورٹ سے چھبیس کلومیٹر دوری پہ ہم رہتے ہیں میرے ساتھ میں آجی گلام رسول صاحب یہاں میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے نائب سرپینچ اس کے ساتھ میں ہمارے جیتنے یہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے موجود لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے میں جناب فوڈ سپلائی کے جو ایڈی صاحب ہیں ان کی تعریف نہیں بلکہ ان کی کام کی رینوائی کرنا چاہتا ہوں ان کے کام کی میں حمایت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اچھے لوگ ہیں انہوں نے اچھے کام کی ہیں کسی نے سٹیٹمنٹ دی وہ غلط ہے یہ ہے وہ ہے میں ان کی مصطر کرتا ہوں اس کی سٹیٹمنٹ کو میں یہ میرا خود دیکھایا ہے کہ ایڈی صاحب کے افسر ہیں اور انہوں نے ایسپنیشن کو چلایا ہے ڈسٹر کو چلایا ہے اور دور دور علاقہ میں جہاں ڈیٹر رہتے ہیں ان کو چلایا ہے وہ اچھے لوگ ہیں اور ان اچھے لوگوں کی تعریف کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اگر کوئی غلط ہو تو اس کی غلطی کو اجاگر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے میں آپ کے سامنے اس لیے پیش ہوا ہوں کہ ایسے انسان کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ گریب لوگوں کے بار بار کام آئے اور وہ اچھے انسان ہیں دو تین بار ہم ان سے ملاکی ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے بسلوں کو حل کیا ہے اور اس دور درہ دراتہ میں جو فری راشن آتا تھا وہ اچھی طرح سے تقسیم ہوا ہے میں یہ کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا یا کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا برحال جو کام چاہتا ہے اس کو اچھا ہی کہنا چاہیے اچھا کام چاہتا ہے اور ہمارے جو ٹی ایس او سب کالا کوٹ کے ہیں نیائیتی اچھے ہیں انسان ہیں انہوں نے بھی ہمارا نظام دوس کیا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پریشانیاں بھی ہیں پریشانیاں آل کرنے والے بھی کون ہیں یہ فوٹ سپرائی کے لوگ ہیں اگر ٹی ایس او صاحب ہیں ان کے حال میں ہیں ڈیلر صاحب کے حال میں ہیں یا ایڈی صاحب کے آتھ میں ہیں یا ان کے اوپر جو ڈریکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کے آتھ میں کمیشورٹ سیٹری صاحب بیٹھے ہیں ان کے آتھ میں یہ ہے کہ ہماری کالا کوٹ تحصیل جو ہے یہ ایک گریب تحصیل ہے اس میں ابھی بھی آئی اے وائی بی پی آل کی شخص ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگ نہ ہی ملازم ہیں اور نہ ہی کاروبار ہے اور بہت غریب طبقہ کے لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک ایڈی صاحب یہاں پنچائے تلکہ برو کے ایک کیمپ لگائیں اور یہاں لوگوں کو بلا کے کم از کم ان لوگوں کے بی پی آل بنائے جائیں اوپر سے ایک ایسی کوٹا لائیں خصوصاً کوٹا لائیں پنچائے تلکہ برو کے لیے تحصیل کالا کوٹ کے لیے اور میں تو خصوصاً کرتا ہوں کہ اس پنچائے تلکہ برو کے تتہ پانی کے پیچھے جو لوگ ہیں میرے اس علاقہ جات کے یہ نہائی تھی غریب لوگ ہیں ان کو ایک ایسا کوٹا دیا جائے تاکہ غریب لوگ جائیں ان کو بی پی آل آئی اے وائی کی سکیم میں آئے جائیں تاکہ ان کو یہ فریشانیاں جو دور ہو سکیں تو میں آپ کو اس لیے یہاں مدعو کیا ہے کہ اچھے لوگوں کی تعریف کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ وہ کام کرتے ہیں میں کوئی رشوت کھا کہ یہاں نہیں بیٹھا ہوں اس لیے یہ ان لوگوں کے سامنے کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں اگر کوئی غلط کہے گا ہم کسی کے محتاج ہیں ہم اس کو بھی کہیں کہ وہ غلط ہے اس لیے میں آپ کے معظم سے جناب دیشی صاحب تک یہ ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں ایڈی صاحب سے ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں اور فود سپلائی کے جو ڈیکٹر صاحب ہیں ان سے ریکوشٹ کرتا ہوں کیونکہ کم از کام مہربانی کر کے ایک کوٹا نکالیں اور پنچائی تالکہ گروہ کو ضروری دیکھیں پنچائی تالکہ دنگیوڑ کو دیکھیں پنچائی تالکہ سون کو دیکھیں پنچائی تالکہ برمنٹر کو دیکھیں ان لوگوں کی جو غربت ہے اس کو دور کریں تاکہ ان کو اس سکیم کا فائدہ ہوئے اے پی ایل تو ہمارے پاس ہیں بی پی ایل اور آئی 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 کے جو ہیں ان کے کارڈ بنائے جائے اور ان کو روشل دیا جائے